بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک کام کرتے تو ترغیب و ترہیب کے نتیجے میں کرتے ہیں ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ یار یہ کام کرلو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا اگر تمہیں اتنی تصویحات پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم اتنا لوس کرو گے اتنا تمہیں گناہ ملے گا تو گویا ہے کہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے عام مومینین کا مقام یہ ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے آخرت کے کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں اور ان کا مطمئنظر صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ سواب حاصل کرنا کہ ہمیں اس نیکی کا سواب حاصل ہو جائے بس وہ اس کام کے سواب کی محنت کرتے ہیں پانچوت کے نماز پڑھتے ہیں ہم اس نماز کا سواب حاصل ہو جائے اسی طریقے اخلاق حسنہ پیش کرتے ہیں ہم اس کا سواب حاصل ہو جائے اسی طریقے سے دوسرے دینی جتنے کام ہیں یہ آخرت کے جتنے امور انجام دیتے ہیں اس میں ان کی صرف ایک ہی طلب ہوتی ہے وہ سواب حاصل کرنا کیونکہ ترغیب ترغیب کا یہ جو ادنہ لیول ہے یہ عام مومنین کے لیے ہے لہذا وہ ثواب کے حصول کے لیے اس پر محنت کرتے ہیں اور دوسرا درجہ ثواب سے اوپر کا ہے ثواب سے اوپر یہ کہ وہ ایمان والے محنت کس کے لیے کرتے ہیں وہ صرف نیرے ثواب کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اس سجدے سے مقصود یہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس اللہ اللہ کی تصویر سے مقصود یہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے یہ خدمت خلق کے مقصود یہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے ثواب کتنا ملے گا کتنا دیا جائے گا کتنا پہنچایا جائے گا مجھے اس سے مطلب نہیں مجھے تو یہ کہ جس کی خاطر میں دے رہا ہوں وہ مجھ سے اگر خوش ہو گیا تو بس مجھے میرا مطلب حاصل ہو جاتا یہ دوسرا درجہ ہے یہ عام مومنین سے اوپر بڑھ کے صالحین کا درجہ ہے صالحین کے مقام پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا مطمئن نظر ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں کوئی بھی دین کا عمر کرتے ہیں کوئی بھی آخرت کی محنت کرتے ہیں تو ان کا مقصود اللہ کے رضا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا اب ہمیں یہ مطلب نہیں کہ اس کا کتنا ثواب لکھا جائے گا کیوں اس لئے کہ جب بادشاہوں کا بادشاہ ہی صدیقین کا مقام ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں اور تیسرے درجہ کے لوگ وہ جو سب سے بلند درجہ وہ صدیقین کا مقام ہے صدیقین کا مطمئن نظر نہ ثواب ہوتا ہے نہ ان کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ان کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں مل جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک وصف رضا سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ عالی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہم نیک کام کریں ہمیں اسے اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ چاہیے اللہ کا وہ قرب چاہیے کہ اللہ ہمارا ہو جائے اور ہم اللہ کی ہو جائے ان کو اس سے مطلب نہیں کہ ہمیں ثواب کتنا دیا جائے گا ان کو اس سے مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں اللہ آپ ہی ہمیں مل جائے اور ظاہر ہے کہ یہ وہ وہ مقام ہے کہ جب وہ مل گیا تو نیچے کے سارے مقام آٹوماتکلی مل گئے تھے جیسے شیخ العرب والاجم حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب حاج کرنے کے لئے گئے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑے اس وقت جو دعا مانگ لی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کر لیتے اب حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والاجم جب حرم کے اندر داخل ہوئے پہلی نگاہ جب بیت اللہ پر پڑی تو کیا مانگا کہا کہ اے اللہ آپ سے میں آپ ہی کو مانگتا ہوں اے اللہ آپ سے میں آپ کو مانگتا ہوں آپ مجھے مل جائیے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور جب بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا تو ساری بادشاہ ہی مل گئے یہ صدیقین کا مقام ہے یہ انبیاء اکرام کا مقام ہے تو گوہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات چاہتے ہیں اللہ کی ذات چاہتے ہیں ان کی ناموں کا کوئی اور مطمئہ نظر نہیں